سورہ باقرہ یہ ایک پہلو ہے سورہ باقرہ در حقیقت خدا شناسی اور توہید و معرفت کے بہت سرے مضامین اس کے اندر موجود ہیں اسی کے اندر خصوصاً سورہ باقرہ کی پہلی پانچ آئیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام مین ذالک القتاب لا رعی بفیح خدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیر یقیمون الصلاة وَمِمَّا رِزَقْنَاهُمْ يُنفَقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَهُمْ بِالْآخِرْتَهُمْ يُؤْقِنُونَ قُلْ آئِكَ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور فلاحیافتہ ہیں ان پانچ آئیتوں میں بہت کچھ ہے قرآن کریم نے بہت سارے حقائق ان مقدماتی گفتگو میں کیا ہے سورہ باقرہ کے اندر پھر اسی سورہ باقرہ کے اندر حضرت آدم کی خلقت کی ایک بہت خوبصورت داستان موجود ہے اسی سورہ باقرہ میں حضرت ابراہیم کا یہ کہنا رب بیارنی کیفتوحی الموت اسی سورہ میں موجود ہے آیت القرصی جیسی آیت قرصی آیت ملکوتی آیت باطنی آیت حقیقت کائنات یہ ترجمہ ہے آیت القرصی یعنی آیت حقیقت عالم آیت قرصی یعنی آیت ملکوت عالم اس کائنات کے اندر کیا حقائق موجود ہیں آیت القرصی موجود ہے اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے مباحث موجود ہیں جس میں گائے کا ذکر ہے ایک گائے کا ذکر کیوں ہے بنی اسرائیل تقریباً تین سو برس تک مصر میں رہے اور ان تین سو برس میں بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی محبت پیدا ہو گئی اور اس کے بعد وہ گوسادے کا ذکر موجود ہے اس گائے سے اتنا عشق ہو گیا یعنی گویا خون نہیں دوڑتا تھا اس بچڑے کی محبت ان کے وجود میں دوڑتی تھی تو گویا گائے سے عشق اس مشرق معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ پیدا ہو گیا نتیجہ تاں جب اللہ کے نبی نے کہا گائے زباہ کرو تو اب زباہ کرنا نہیں چاہتے تھے جس سے محبت ہو اس سے کیسے زباہ کرے یہ محبت کا امتحان تھا کہ جب تک گائے زباہ نہیں کرو گے لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا پس قوم کا امتحان ہوا کہ اس گائے کو زباہ کرو گے تو خدا کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی پس ہر قوم سوچے ہر انسان سوچے اور اپنی گائے کو زباہ کرے قربتن اللہ تو گائے کا زباہ کرنا در حقیقت خدا پرستی کا بہت بڑا درس ہے پھر اسی سورہ باقرہ کے اندر بہت سارے شرعی احکام کا ذکر ہے نماز کا روزے کا حاج کا طبلہ کا نکاح کا طلاق کا وسیعت کا تو لہٰذا یہ سورہ باقرہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آقائد اور آمال کی بہت ساری خوبصورت مباحث اس میں موجود ہیں بہت ساری خوبصورت مباحث بہت ساری خوبصورت مباحث بہت ساری خوبصورت مباحث بہت ساری خوبصورت مباحث بنوی patient بہت ساری ex